اردو میں بھی مشہور ہے اور آج کے لوگوں کو بھی فرمایا اس پر غور کرو میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دور میں تھے نہیں یہ باتیں کس طرح سنا رہے ہیں اور اس دور کے اس علاقے کی قوموں نے تسلیم کیا کہ یہ سب بادے ہوا بہوا اسی طرح ہوئیں یہودیوں نے تسلیم کیا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بالکل اسی طرح ہے یہ سنانا اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے یہ کسی بندے کا بنایا ہوا نہیں ہے اب بات آئی وَإِنَّهُ لَتَنْزِلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور بے شک یہ جہانوں کے رب کا اتارہ ہوا ہے وہ جو سب کا مالک سارے جہانوں کا مالک ہے یہ اس کا اتارہ ہوا ہے یہ کسی بندے کا بنایا ہوا نہیں ہے نَزْلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ اس کو لے کر اترا ہے ایک امانتوار فرشتہ روحُ الْأَمِينَ حضرت جبرائیل عَلَى قَلْبِكَا اور یہ اترا ہے آپ کے دل کے اوپر انسان جو باتیں سمجھ سکتا ہے اس کے چند ذرائع ہیں کیا ذریعہ ہے اس کا کان سے سنے گا آنکھ سے دیکھے گا زبان سے کسی سے پوچھے گا اور ایسے دیکھ کر کے سمجھے گا کہ یہ نرم ہے ملائم ہے کیسا ہے یہ دماغ سے کچھ باتوں کو جوڑ کر کے سمجھ لے گا لیکن وہ باتیں جو ان ذرائعوں میں سے کسی سے سمجھ میں نہ ہیں تو وہ انسان کیسے سمجھے گا ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اتنے سال کے بعد یہ ہو جائے گا اتنے سال کے بعد یہ ہو جائے گا اتنے سال کے بعد یہ ہو جائے گا یہ کیسے بتائے گا یہ ان چیزوں سے تو معلوم نہیں ہوتا ہے فرمایا یہ براہ راست ان کے دل کے اوپر اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے پھر یہ اس کو سنا رہے ہیں یہ کلام ہے اس مالک کا جو ان کے دل پر اترتا ہے علا قلبی کا آپ کے دل پر لتکون من المنذرین تاکہ آپ ہو جائیں آگاہ کرنے والوں میں سے آگاہ کریں لوگوں کو اور اترا کس میں ہے بلیسان عربی مبین صاف صاف عربی زبان میں یہ بات بھی میں نے بہت طفع بتائی پھر عرض کرتا ہوں قرآن انٹرنیشنل کتاب ہے اور ساری دنیا کے لئے ہے لیکن سوال پیدا ہوا عربی میں کیوں اتری تو پہلا جواب تو یہ ہے بولو کس میں اتری گی سونے والوں کو جگانے کے لئے میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہنس مخادمی تھے آخر میں تھوڑی بیماری کی وجہ سے چڑا مزاج آ گیا تھا بہت ہنس مخادمی یہ مسجدو میں کشمیری لوگ ایک دعا پڑھتے ہیں صبح کو اس کو بولتے ہیں دعا صبح ہے نا کشمیری سمجھ گئے وہ توبہ کر دیں توبہ کر دیں عز سرے نوہ مسلمان گشتے ہیں ہے نا وہ صبح پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھتے تھے وہ ضروری بھی نہیں تو نماز پڑھ کے واپس آگئے ہے چھنی کی جامعہ شد کی بات ہے تو ان کے ایک دوست کشمیری انہوں نے کہا مجید صاحب آپ نے دعا سبو کیوں نہیں پڑھی کہنے لگے نہیں پڑھی کہا دعا سبو عرش کے اوپر فرشتے بھی پڑھتے ہیں اللہ کے پاس جو مخلوق فرشتے وہ بھی دعا سبو پڑھتے ہیں انہوں نے کہا اچھا ایسے بچارہ کہہ رہا اس کو پتہ ہی نہیں ایسے ہوا میں یوں ہی ٹھوک رہا ہے لوگوں باتیں مشہور ہوتی ہیں تو یہ یوں ہی ہوا ہی بات کہتا ہے دعا سبو تو فرشتے بھی پڑھتے ہیں وہ کہنے لگے پھر تو میں کبھی نہیں پڑھوں گا کہا وہ کیوں نہیں پڑھے گا کہتا ہے اگر فرشتے دعا سبو پڑھتے ہیں تو یہ کشمیری میں کیوں پڑھتے ہیں گوجری میں کیوں نہیں پڑھتے ہیں انہیں موت پڑھتی ہیں کہتا ہے تم کشمیری لوگ وہاں ہی پہنچ گئے اور فرشتوں سے کہہ رہے کہ کشمیری میں پڑھنا گوجری میں نہیں پڑھنا تو قرآن عربی میں ہے کوئی کہے عربی میں کیوں آیا بھئی اس کا پہلا جواب تو یہ اچھا ڈوگری میں بھیج دیں تو پھر سوال ہوگا ڈوگری میں کیوں آیا کوئی کہ جو گوجری میں بھی دیتے ہیں تو کشمیری کہیں کوشے بٹھ کے اس میں کیوں نہیں آیا کشمیری میں تو یہ تو ایسا سوال ہوگا اس کا کوئی نہیں عربی میں اس لیے آیا جو روحانی باتیں قرآن پاک کہنا چاہتا ہے وہ عربی کے سوا کسی دوسری زبان میں آج بھی نہیں کہہ سکتے ہیں بھئی زبانوں میں آہستہ آہستہ ترقی ہوتی ہے آج جو بہت ساری نئی زبانیں ہیں ان میں کہو نا لوگری میں کتنی چیزیں ہیں لکھو لکھی نہیں پاتا ہے آدمی کتنی زبانوں کے ماہر کشمیریوں کو بولو خود کشمیری نہیں پڑھ سکتے یہ سراج منیرہ گوجری میں موجود ہیں ماسٹر جی کہتے ہیں دو کتابیں لیں میں نے ایک اپنے لئے لیں ایک اپنے دوست کے لئے اس کو کہا پڑھ کے سنا کہتے ہیں میں نے پڑھنی نہیں آتی نہیں پڑھ سکتے ہیں لوگ مگر عربی ترقی آختہ زبان ہے اور کائنات میں سب سے پہلی زبان ہے یہ ہسٹری سے ثابت ہے کیونکہ اس سے پہلے عبری ہے لیکن عبری کے جب الفاظ دیکھتے ہیں تو وہ ان کی بیس بلکل عربی معلوم ہوتی ہے بلکل آج بھی جیسے پیچھا ہے تھا صلاح عبادت خانے کے لئے لفظ آئے ان کے ہاں بھی ہے بس صرف وہ صلاح کو شلات کہتے ہیں ذرا سا لفظ بدل گئے عربی میں سوت ہے اسی کو انگلش میں سونڈ کہتیا گیا بلکل الفاظ ملتے ہوئے جو ماہر لسانیات ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں کہ عربی دنیا کی سب سے پہلی زبان ہے اور خاص طور سے جس طرح سائنس کی باتیں ہیں جس طرح انگلش میں آدمی کہہ سکتا ہے اس طرح دوسری زبان میں نہیں ہے آسان کیونکہ اسی میں وہ فند سب سے پہلے ایجاد ہوا ہے اس طرح روحانیت کی باتیں ہیں جو عربی میں کہی جا سکتی ہیں وہ کسی دوسری زبان میں نہیں پہلے اس میں عربی میں سمجھیں گے پھر اس کو دوسری زبان میں سمجھ جائے گا آدمی اور سنو اور یہ وہ کتاب ہے جو پرانی کتابوں میں بھی تھی پرانی کتابوں میں تھی مطلب تورات میں انجیل میں زبور میں ویداز میں پنشد میں ہر ایک مذہبی کتاب کے اندر اس کا تذکرہ ملے گا اور یہ مضمون لمبا ہو جائے گا ورنہ ہم ثابت کریں گے ہر ایک کتاب کے اندر کہیں نہ کہیں ذکر آتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن پاک کا اور دوسرے معنی جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے یہ باتیں پہلی کتابوں میں موجود ہیں قرآن جو کہہ رہا ہے کوئی دانت توڑے اس کا دانت توڑ دو تاں کہ دوسرا کوئی کسی کا دانت توڑنے کی ہمت نہ کرے ابھی پیچھے ہم پڑ چکے قرآن نے کہا کہ یہ سب سے پہلے بات کس میں آئی تھی تورات میں آئی تھی وَإِنَّهُ لَفِ ذُبُرِ الْأَوَّلِينَ اَوَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ آيَةً نہیں ہی تھی تو پھر کسی غیر عربی کے اوپر کیوں ہی بھیج دی کتاب اور میں اگر غیر عربی پر ہوتی انگلیش میں کتاب ہوتی تم سمجھتے اس کو کیا چھنا کر رہے وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ اور اگر ہم اس کو اتارتے عَلَى بَعْدِ الْأَاجَمِينَ کسی اجمی آدمی کے اوپر فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ پھر وہ اس کو ان کے سامنے پڑتا مَا قَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ تب بھی تو یہ ماننے والے نہیں تھے تو پھر یہ باتیں کیوں کہتے ہیں قرآن کے بارے میں قَذَلِكَ سَلَقْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ اسی طرح یہ انکار والی باتیں کہ نہیں ماننا ہم نے یہ کرمنا لوگوں کے دلوں میں گھسا دیتے ہیں جو جرائم پیشہ لوگ ہیں گندے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو پھر سچ سمجھ میں آتا ہی نہیں جیسا ابھی ہم نے کل پڑھا تھا نا کہ آپ سچے ہیں اور جھوٹوں کو سچ اچھا نہیں لگتا ہے لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وہ نہیں مانیں گے اس کو حَتَّى يَرَبُ الْعَذَابَ الْعَلِيمِ یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں اگر اسی کا انتظار ہے فَيَعْتِيَهُمْ بَغْتَا تو وہ عذاب آ جائے گا اچانک ہی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور ان کو پتا بھی نہیں چلے گا فَيَقُولُونَ تو پھر یہ کہیں گے ہَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ کیا ہم کو محلت دی جائے گی جب عذاب آئے گا پھر محلت ملے گی فَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ تو کیا یہ ہمارے عذاب کیلئے جلدی کرتے اَفَرَائِتَ اِمَّتَعْنَاهُمْ سِنِينَ اے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ غور تو کیجئے اگر ہم ان کو زندگی گزارنے کا سامان دیں سنین کئی سالوں تک ثُم مجا آہوں کئی سالوں کے بعد پھر آ جائے مَا وہ عذاب جس سے ان کو ڈرائیا جاتا ہے اب ان کو پوچھا جائے گا جو اتنے سال تم جیتے رہے اس جینے سے کوئی فائدہ ہوا مَا أَغْنَا عَنْكُمْ نہیں کام آئے گا ان کو جو ان کو زندگی گزارنے کا سامان دیا گیا تھا اتنے عرصے تک وَمَا أَحْلَقْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اور سنو آج تک جتنی بستیاں ہلاک ہوئیں وہ تب ہلاک ہوئیں پہلے اللہ نے ان کے لئے کوئی ڈرانے والا بھیجا اے مکہ والو تمہارے پاس بھی ڈرانے والا آ چکا ہے اب اگر تم نہیں مانو گے تم پر بھی عذاب آئے گا وَمَا أَحْلَقْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اور نہیں ہلاک کیا منے کسی بستی کو مگر ان کے لئے ایک آگاہ کرنے والے تھے ذکرہ سمجھانے کے لئے نصیحت کے لئے وَمَا أَكُنَّا ظَالِمِينَ اور اس لئے ہم سمجھانے کے لئے بھیجتے ہیں کہ ہم ظالم نہیں ہیں قیامت کے دن کوئی کہے ہمیں سمجھایا ہی نہیں گیا ہمیں بتایا ہی نہیں گیا تو یہ تو ظلم فرمایا ہم ظالم نہیں ہم پہلے بھیجتے ہیں سمجھانے والوں کو اب دو اعتراض کا جواب ہے بعد توجہ سے سنیں گے بس ختم ہو رہے والی ہے ہم اپنے وقت پر انشاءاللہ پورا کریں گے دو اعتراض کیا اعتراض تھے ایک تو وہ کہتے تھے کہ اصل میں کوئی اوپری مخلوق ہے ہمارے اوپری بولتے ہیں جن کوئی جن ہے جو ان کو آ کر بتا جاتا ہے یہ قرآن کی باتیں اور یہ ان کو سکھا دیتا اور یہ پھر ہمیں دھوست جماتے ہیں اور ہمیں آ کر کے سنانے لگتے ہیں اب ہم سے مقابلہ تو اس کو ہوتا نہیں لیکن یہ ان کو کوئی جن سکھا گیا ہے جواب دیتا ہے قرآن اس کا وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ شَيْعَطِهِينَ اور اس قرآن کو لے کر کے شیطان نہیں اترے ہیں وَمَا يَمْبَغِيْلَهُمْ اور شیطانوں کے لیے یہ بات مناسبی ہی نہیں ہے بھئی شیطان تو شیطانی کے کام کرتے ہیں وہ اچھے کام کرتے ہیں کبھی کوئی آدمی کسی کو کہا جائے کہ یہ فلان کام کس نے کیا کہا فلان بندماش نے ارے بندماش اچھے کام کرتا ہے تو بندماشی کیوں رہا شیطان کا کام ہے گندے کام کرنا تو کیا شیطان اچھی باتیں بتائے گا جنوں میں سے نیک بھی ہیں مگر نیکوں کا تو یہ کام نہیں وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ شَيْعَطِينَ اس کو لے کر شیطان نہیں اترے وَيَمْبَغِيْلَهُمْ اور شیطانوں کے لیے مناسب بھی نہیں وَمَا يَسْتَطِعُونَ اور وہ اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے ہیں کہ ایسا قرآن بنا سکیں اگر شیطان بناتے ہیں تو تم شیطانوں سے مدد لے کر بنا لو اِنَّهُمَا نِسَّمْعِلَمَعْزُولُونَ بے شک وہ تو اس کے سننے سے بھی دور رکھے جاتے ہیں وہ تو اس کے سننے سے بھی سب سے پہلے جب فرشتے اس کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ سن نہیں پاتے ہیں البتہ طبعاً انسان جب پڑھتا ہے قرآن تو شیطان تو تب بھی نہیں سن سکتا ہے تو جو اس کو سن نہ سکے وہ اس کو بنا سکے گا اور یہ بات کہ وہ کہتے تھے آپ کے اوپر شیطان نے یہ اتارا ہے اس کے لئے ہمارے پاس ثبوت ہے ابو لہب جو آپ کا چاچا تھا سکا چاچا مگر دشمن اس کی بیوی کیا کہتی تھی کچھ دن وحی نہیں نازل ہوئی بخاری کی روایت ہے اس نے کہا ہل ترکا کش شیطانوں کا کیا تجھے تیرے شیطان نے چھوڑ دیا باتا نہیں وہ تیرے پاس کوئی وحیلے کر کے یہ تھا ان کا ذہن میرے نبی یہ تیرے رب کا کلام ہے اس کا ایک ہی پیغام ہے اس اکیلے اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو اگر اس کے ساتھ آپ بھی پکاریں گے آپ بھی ہو جائیں گے عذاب دیئے ہوئے حالانکہ آپ ایسا کر سکتے ہیں نہیں ہم کو سمجھانے کے لئے وَأَنذِرَ عَشِرَتَكَ الْاقْرَبِينَ اور اس قرآن کے ذریعے سے اپنے قریبی رشتے داروں کو سمجھاؤ اپنے گھر سے شروع کرو قریبی رشتے داروں کو سمجھاؤ یہ وہ آیت ہے جس کے لئے میں نے کہا تھا کہ ایک آیت ہے جس سے پتا چلے گا کہ یہ سورت سن چار ہجری میں نازل ہو چکی تھی یعنی آپ کی عمر ہوئی چالیس سال کی چالیس سال کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا سمجھانا شروع کیا اس کے تین سال بعد تک آپ چکے چکے لوگوں کو سمجھاتے رہے اور اس چکے چکے کتنے لوگ جڑے ہیں ابن حشام نے کہا چالیس لوگ اور اس نے چالیس لوگوں کی لسٹ بھی پیش کی اس کے بعد اللہ کی طرف سے یہ آیت آئی اس میں کہا گیا آپ نے قریبی رشتے داروں کو سمجھاؤ اس پر آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ ہمارے خاندان بن حاشم کے تمام لوگوں کی دعوت کرو سب لوگوں کی دعوت کی چالیس کے قریب لوگ آئے اور سب نے این خوب پیٹ بھر بھر کے روٹیاں کھائیں اچھی طرح کھایا کھانے کے بعد جیسے آپ کھڑے ہوئے تو چونکہ وہ جو تین سال آپ چکے چکے دعوت دے رہے تھے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کو پتا نہیں تھا پتا تھا لوگوں کو لیکن لوگ اس کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے کوئی سیریس نہیں لیتے تھے ایسے پہلے بھی لوگ کرتے رہتے تھے یہ بھی کچھ کر رہے ہیں کوئی بڑا مسئلہ نہیں لیکن سمجھتے تھے اب جیسے آپ کھڑے ہوئے تو یہ سکا چاچا ابو لہب کھڑا ہو گیا یہ بدبخت کہنے لگا نہیں 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 ہم تیری تقریریں سننے کے لیے نہیں آئے تُنہیں بھلایا کھانے کے لیے اور تقریریں سننے لگیا نہیں 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 ایسے باتیں میں نہیں سنوں گا اس نے بات ہی نہیں کرنے دی بدبخت نے کچھ دن گزرے آپ نے بہت پریشان تو آپ کی پھوپیوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی بہت پریشان ہیں تو پوچھا آپ کیوں پریشان ہیں کہا میرا رب کہہ رہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو یہ پیغام پہنچاؤ مگر رشتہ دار بات نہیں مانتے ہیں میں کیسے پہنچاؤں پریشان ہوں فرمایا پھر دعوت کرو آپ نے پھر دعوت کی پھر لوگوں کو بلایا گیا چالیس کے قریب پھر لوگ آئے پھر روٹیاں کھائیں پیٹ بھر کے کھائیں پھر آپ کھڑے ہوئے تقریر کے لیے اب جیسے آپ کھڑے ہوئے پھر ابو طالب وہ ابو لہب کھڑا ہو گیا چاچا کہاں نے کہاں نے نہیں نہیں میں نے نہیں تقریر سنی تیری اور اس نے کہا کہ دیکھ اگر تو کوئی ایسی بات کرے گا جس کی وجہ سے لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں تو ہم تیرا ہاتھ پکڑ لیں گے اور میں زیادہ لائق ہوں کہ تیرا ہاتھ پکڑ لوں تو میں تیرا چاچا ہوں تو پھنگا کرتا ہے برادری کو کے لیے مسئبت کھڑی کرتا ہے اس پر ابو طالب کھڑا ہوا اس نے کہا بھئی تو روٹیاں کھاتا ہے بات نہیں کرنے سننے دیتا بیٹھ اجلسی یارہ جل بھیجے بیٹھ پہلے بات کرنے دے پھر بات ہی نہیں سنتا ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک کا تعارف کرایا لوگو تمہارا مالک ایک ہے اس ایک مالک کی مانو اس کے قانون کو تسلیم کرو اس کے سوا کسی کی مت پوجہ کرو صبر دست تقریر فرمائی آپ نے خطبہ دیا لیکن اب خطبہ سن کر کے جیسے سانپ سون گیا چپ کوئی جواب ہی نہیں دیتا ہے ابو طالب اٹھا اس نے کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا مگر اپنے باپ دادا کا دین میں نہیں چھوڑوں گا ایک کونے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے یہی ابو طالب کے بیٹے وہ بیٹھے وہ دے وہ اٹھے فرمایا اگرچہ میں اس مجلس میں سب سے چھوٹا ہوں اگرچہ میری تانگیں بھی پتلی پتلی ہیں کمزور بھی ہوں میں مگر میں اس مشن کے لئے آپ کا ساتھ دوں گا چاہے میری جان بھی چلی جائے اور بخاری نے روایت کی کہ اسی کے بعد پھر آپ نے دوسرا بھی کیا وہ جس کے لئے سورہ حجر میں آیا اب ڈنکے کی چوٹ پر پہنچا دے سب کو سب کو کہہ دے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ان شرط کرنے والوں کی کوئی پرواہ نہیں ہم کافی ہیں تیرے لئے تو پھر آپ ایک پہاڑ پر چڑھیں مکہ کے پاس ایک پہاڑ تھا تو آپ نے کہا یہ ایک ایسا لفظ تھا کہ عرب کے لوگ سن کر سمجھتے تھے کوئی خطرے کی بات ہے سب دوڑ پڑتے تھے سب دوڑے جمع ہوئے آپ پہاڑ کے اوپر تھے لوگ سامنے میدان میں اکٹھے ہوئے آپ نے فرمایا لوگو اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرے گی تو تم مانو گے لوگ انہیں کہا بلکل مانیں گے کہا کیوں مانو گے کہا اس لئے کہ آپ کو آج تک جھوٹ بولتے نہیں دیکھا پھر آپ نے اللہ کا دین پہنچایا فرمایا تمہارے پیچھے موت آ رہی ہے کوئی نہیں بچے گا سب کو موت کھا جائے گی اس کی تیاری کی ضرورت ہے پھر یہ لہب کھڑا ہوا اس نے دونوں ہاتھوں میں پتھر لیے اور آپ کی طرف پھینکے جس کے اوپر سور اللہب نازل ہوئی اللہ کہتا وَخْفِذْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُمِنِينَ اور جو جو ایمان لے آئیں اور آپ کی پیروی کریں ان کو تو اپنے پروں میں چھپا لو فَإِنْ عَسَوْكَ پھر اگر یہ تیری نافرمانی کریں فَقُلْ اِنِّي بْرِيُن آپ کہہ دیجئے میں بْرِيُمْ اِمَّا تَعْمَلُونَ جو کچھ تم کرتے ہو میجے اس کا جواب نہیں دینا تم نے اپنے کرتوتوں کا خود جواب دینا ہے اور آپ گھبرائیں نہیں وَتَوَكَّلْ بھروسہ کر الْعَزیز اس پر جو سب پر غالب ہے شروع سورت سے کہا جا رہا ہے عزیز رحیم عزیز رحیم جو سب پر غالب ہے مگر کیا ہے رحیم بڑی کرپا کرنے والا بہت مہتبان بہت ہی دینے والا وہ ہے غالب مگر یوں ہی نہیں مارتا رہتا ہے موقع دیتا ہے موقع دیتا ہے اللہ دی یراکا جو تجھے دیکھتا ہے حین تقوم جب تو اٹھتا ہے وَتَقَلُّ بَقَا فِي السَّاجِ دِين اور وہ دیکھتا ہے تیرا چلنا پھرنا فِي السَّاجِ دِين سجدہ کرنے والوں میں اِنَّهُ وَالْسَّمِيْهُ الْعَلِيمِ بے شک وہی تو سننے والا وہی تو جاننے والا ہے حَلُّ نَبِّئُكُمْ کہ میں تم کو بتاؤں عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ شَيَاطِينَ کہ شیطان کس پر اترتے ہیں کہتے ہیں ان کے پاس شیطان آتا ہے اب بتائیں شیطان کس پر اترتے ہیں تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ اَفَّاقِنَ اترتے ہیں وہ عَلَىٰ كُلِّ اَفَّاقِنَ ہر ایک جھوٹے پر افاظ بڑا جھوٹا عصیم بڑا گندہ انسان ان گندے لوگوں کے اوپر گنہگاروں پر شیطان آتے ہیں اور شیطان کیا کرتے ہیں يُلْقُونَ السَّمْحَا سُنی سُنائی باتیں ان کو سناتے ہیں وَأَكْسَرُهُمْ كَاظِبُونَ اور ان میں سے اکثر لوگ جھوٹے ہوتے ہیں ایک بات کا جواب ہو گیا کہ یہ شیطانوں کا کہا ہوا دوسری بات باقی بچ گئی تھی کہ آپ شائری کرتے ہیں کیا کرتے تھے شائری ہے جی قویتہ لکھتے ہیں نظمیں لکھتے ہیں غزلیں لکھتے ہیں پھر سناتے ہیں لوگوں کو کمال بات ہے یہ شائری تمہیں نظر آ رہی ہے وَشُعْرَاؤُ يَتَّبِعُمُ الْغَابُونَ اور شائر وہ ہوتے ہیں جن کے پیچھے چلتے ہیں الْغَابُونَ سِرْفْرِ لوگ گمراہ لوگ پاگل لوگ جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا اور یہ ایسی کمزوری بیان کی شائروں کی اللہ نے کہ اس سے بڑے سے بڑا شائر بھی خالی نہیں یہاں تک کہ اردو کا سب سے بڑا شائر اللہ ما اقبال کہتے ہیں لیکن ان کے ساتھیوں میں بھی کوئی ایسا ساتھی ہے جس کو کہیں کہ اس نے اقبال کی بات کو سمجھا اور جیسا اقبال چاہتا تھا کہ آدمی ہونا چاہیے ویسا یہ بن گیا نہیں نہیں کیا دیکھتے نہیں ہوں کہ ان کا کوئی سبجیکٹ ہی نہیں ہوتا کوئی مضمون ہی نہیں ہوتا وہ عجیب قسم کی کبھی آسمان کی کبھی زمین کی کیا نہیں دیکھتے ہو کہ وہ فی کلی وادی یہی مون ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ اور آخری بات شائر وہ ہوتے ہیں يَقُولُونَ جو کہتے ہیں ما یا فعلون جو کر نہیں سکتے ہیں اگر شائری سنونا ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا پہلوان مگر قریب جا کر دیکھو بزدل آسم ہر شائر کا یہی حال ہے بلکہ اقبال نے اپنے لئے خود کیا کہا کیا کہا اقبال بڑا اقدیشک ہے محلیتا ہے من باطوں میں گفتار کا غازی بنتو گیا کردان کا غازی بننے سکا آسان کام نہیں شائری سنو غالب کیا کہتا ہے ہوئے مرد کے ہم رسوا نہ ہوئے غریق دریاء نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا کیا لیکن ہے کون ہے کہتا ہے غالب ہم تجھے ولی سمجھتے گرنبادہ خار ہوتا باتیں بیان کر رہا ہے اس آدمی کہتا ہے مگر اللہ کے پٹھے ہے تو تو شرابی کون تجھے مانے گا شرابی کو خود شراب کیتا شائر وہ کہتا ہے جو کرو نہیں سکتا یہاں وہ پیش کر رہے ہیں قرآن اللہ کے نبی جو پہلے کرتے ہیں اس کے بعد بولتے ہیں اللہ اکبر یہ کیسے شائری ہو سکتی ہے